بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ لوگ سارے خیر آفی ایسے ہوں گے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے فائن اور شائن ہوں گے الحمدللہ ہم الیکٹریکل سیکنڈر کی کلاسز کا آگاز کر چکے ہیں اور اس کی جو پہلے چپٹر ہے جو اس کی اہم کتاب ہے وہ کتاب ہے الیکٹریکل انسٹرمنٹ اینڈ میئرمنٹ اس کی پہلے چپٹر کے جو ہے وہ لاسٹ ٹاپکس ہیں ان تک ہم انشاءاللہ کے فیضہ سے پہنچنے والے ہیں تو ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایکس آڈینز کی اوپر ویلکم کہتے ہیں ہمارے چینل کو لازمی طور پر فالو کرتے رہیں سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک بھی کر لیں تاکہ آنے والا ہر نیا لیکچر جو ہے وہ آپ کو ٹائم سے ملتا رہے تو ابھی بڑی اہم کتاب جو کہ الیکٹریکل انسٹرمنٹ اینڈ میئرمنٹ جو پرمائش کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اس کے پہلے چپٹر کے اندر سے ان کی انسٹرمنٹ کی بناوات ان کے رول اور حصول ان کے کام کرنے کے طریقے اور ان کی سکیلز کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے ان کی سکیلز کو پڑھنے کی احتیاطیں یہ ساری باتیں ہم نے لاس لیکچرز کے اندر ڈسکس کی ہیں تو لاس لیکچرز میں ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون سی احتیاطیں بڑھتی جاتی ہیں سکیلز کو ریڈ کرنے کے لیے اور سکیلز کو ریڈ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا سورس ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے تو سکیلز کو ریڈ کرنے کے لیے سب سے جو اہم رول ہے وہ پوائنٹر کا ہوتا ہے تو پوائنٹر اگر کسی میٹر کے اندر موجود نہ ہوگا تو ہم کبھی بھی ریڈنگ حاصل نہیں کر سکتے اور کبھی بھی ویلیو کی پیمایش حاصل نہیں کر سکتے تو اس لیے پوائنٹر خاصی اہمیت کا حمل ہے پوائنٹر نے ہی حرکت کرنی ہوتی ہے سکیل کی اوپر آگے ہمیں ریڈنگ فرام کرنی ہوتی ہے تو یہ آپ کے سامنے جو ہمارا جو ٹاپک ہے ابھی وہ ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنے ہیں پوائنٹرز ٹائپس آف پوائنٹرز فکسنگ ٹیکنیکس یعنی پوائنٹر کو کس طرح سے فکس کیا جاتا ہے اور پریکاشنز اور کون کون سی احتیاطیں ہیں جو ہم نے پوائنٹر کو استعمال کرنے کے دوران برتنی ہوتی ہیں تو یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت اہم ہے اب دیکھیں نا میں نے جسنا آپ کو بتایا کہ ایک انڈیکیٹنگ اسٹرمنٹ جو ہوتا ہے اس کی بناوت میں سارے ہی پارٹس خاصی اہمیت کے عامل ہوتے ہیں لیکن جو پارٹس جن کے بغیر ریڈنگ نہیں لی جا سکتی وہ آپ کی سکیل اور پوائنٹر ہے وہ میکنن میں دیکار ہوتا ہے تو اس وجہ سے پوائنٹر کو ڈیزائن کرنے میں اور پوائنٹر کی اکسام کو استعمال کرنے میں جو ہمارا ایک بڑا ہی ایک رول ہوتا ہے انسٹرمنٹ کے اندر کہ ہم کون سے انسٹرمنٹ میں کس قسم کا پوائنٹر استعمال کریں گے تو ابھی آپ کے سامنے ہم نے ٹائپس اوف پوائنٹر کا بھی تذکرہ کرنا ہے اور پوائنٹر کیا ہوتا ہے اس کو بھی ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پوائنٹر ایک ایسا ایک حصہ ہوتا ہے میٹر کا جو کہ درجہ دار لائنوں کے اوپر حرکت کر کے زاویے گھماؤں سے حرکت کر کے ہمیں ریڈنگ فراہم کرتا ہے اسے ہم پوائنٹر کہتے ہیں تو پوائنٹر جو ہے وہ سپینڈل کے اوپر لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور سپینڈل جو ہے وہ جیول بیرنگ کے اوپر لگا ہوتا ہے اور جو سپینڈل ہے اس کے اوپر کوائل لپیٹی گئی ہوتی ہے اور اس کوائل میں سے کرن گزرتی ہے تو اس کے اندر ایک مکناتیس پیدا ہوتا ہے اور جو دوسرے مکناتیس کے ساتھ عمل کر کے اس پورے موونگ سسٹم کو حرکت دیتا ہے تو یہ ایک انسٹرمنٹ کا موونگ سسٹم ہے تو موونگ سسٹم کے ٹاپ ایج کے اوپر یعنی جو آپ کا سپینڈل ہے اس کے اوپر والے سرے کے اوپر جو ہے وہ پوائنٹر کو لگایا دیا جاتا ہے فکس کر دیا جاتا ہے تو یہ پوائنٹر سکیل کے اوپر حرکت کر کے جو ہے وہ ہمیں ریڈنگ فراہم کرتا ہے پوائنٹر جو ہے وہ مختلف ریڈنگز جو ہوتی ہیں وہ مختلف میٹرز کی اقسام کے لحاظ سے ہوتی ہیں مطلب فار ایجیمپل کئی ایسے میٹرز ہیں جو چھوٹی پر معیشوں کو لیتے ہیں اور کئی ایسے میٹر سکیلز ہیں جو لینئر سکیلز ہوتی ہیں اور کئی ایسی سکیلز ہیں جو نان لینئر ہوتی ہیں تو ان سب کو متنظر رکھتے ہوئے ہم ان پوائنٹرز کے ڈیزائن کو دیکھیں گے کہ پوائنٹر کا جو ڈیزائن ہے وہ مختلف انسٹرمنٹس کے لحاظ سے مختلف ہوگا یعنی فار ایک ایسے انسٹرمنٹس ہیں جو بہت زیادہ پاور کی پمائش کرتے ہیں اور کئی ایسے انسٹرمنٹس ہیں جو کم پاور کی پمائش کرتے ہیں تو ان میں پوائنٹر کی قسم کون سی استعمال کی جائے گی یہ منفیکچرز کی اوپر بینڈ کرتا ہے جو انسٹرمنٹس کو بنانے والے انسٹرمنٹس ہیں یعنی جو بنانے والے ہیں ان کی اوپر بینڈ کرتا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ پوائنٹر کی ڈیفنیشن ہم نے کی اور یہ ہے ٹائپس آف پوائنٹر اب پوائنٹر کیا ہے؟ پوائنٹر کے مطلق جانا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور پوائنٹر کی کون کون سی اقسام ہے اور ان کو کن کن انسٹرمنٹس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ لازمی طور پر ذہن میں رکھئے گا کہ کئی سارے ایسے انسٹرمنٹس یا کئی سارے ایسے میٹرز ہیں جن میں ان کی قسم اور ویلیو کی مقدار کے لحاظ سے سکیل استعمال کی جاتی ہے اور ان میں پوائنٹر بھی جو ہے وہ ان کی ویلیو اور سکیل کے لحاظ سے ڈیزائن کیا جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس پانچ جناب قسمیں ہیں یعنی جو ایک پوائنٹر ہے اس کو پانچ قسموں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے یعنی نمبر ون، ٹو، ٹری، فور اور فائیو نمبر ون پر دیکھیں گے آپ نائف ایج پوائنٹر اب پہلی قسم جو ہے وہ اس چیز کو وضاحت کر رہی ہے کہ یہ جو پوائنٹر ہے نا یہ والا پوائنٹر یہ ایک چاکو کی شکل جیسا ہے اس کی جو نوک ہوگا اس کا جو کونہ ہوگا وہ بالکل نائف کی ایج کی طرح ہوگا اور وہ پوائنٹر جو ہیں وہ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں اکثر یہ فیول انڈیکیٹرز ٹھیک ہے جی اور آپ کے یہ جو سپیڈو میٹرز ہیں ٹیکنو میٹرز ہیں ان کے اندر اس قسم کا جو یہ نمبر ون پر آپ دیکھ رہے ہیں اس قسم کی ہی جناب یہ نائف ایج جو ہے وہ پوائنٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے تو پوائنٹر کی پہلی قسم ہے نائف ایج پوائنٹر یعنی کہ چاکو کی نوک والا پوائنٹر تو پوائنٹر کی اقسام میں دو قسم کے پوائنٹرز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میٹر کی سکیل کے لحاظ سے ٹھیک ہے جی اور میٹر کے ڈیزائن کے لحاظ سے اب کچھ ایسے انسٹرمنٹز ہوتے ہیں جو پینل بورڈز کے اندر فکس کر دیا جاتے ہیں یعنی پینل بورڈز جو کہ ہم نے دارس لیکچر میں بھی ڈسکس کیا کہ کئی ایسے پوائنٹر ہوتے ہیں جو چوڑے ہوتے ہیں اور چپٹے ہوتے ہیں اور چوڑے ہوتے ہیں وہ پینل بورڈز کے اوپر لگائے گئے میٹرز کے اندر ان کی سکیل پر ڈیزائن کیا جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ میٹر کی جو سکیل ہوتی ہے ان کی درجہ دار لائنوں کو صرف ان کا جو نوک ہوتی ہے وہ ٹچ ہو رہی ہوتی ہے وہ مکمل درجہ دار لائنوں کو نہیں ڈامتے لیکن یہ جو موٹی پوائنٹر یا جو چوڑے پوائنٹر ہیں یہ صرف صرف پینل بورڈز کے اوپر استعمال ہوتے ہیں جن کی ریڈنگ کو ہم دور سے بھی لے سکتے ہیں یعنی فار اگزیمپل پینل بورڈز کے اندر ان میٹرز کو فکس کر دیا جاتا ہے اور ان کو ہم دور سے کیونکہ چوڑے ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں اور ان کی ریڈنگ کو دور سے ہم جو ہے وہ نوڈ کر سکتے ہیں کہ میٹر کون سی کتنی ویلیو کو ظاہر کر رہا ہے اور دوسرے جو آپ کی قسم ہے وہ ہے انتہائی بریق اور پتلے پوائنٹر ہوتے ہیں جو کہ درجہ دار لائنوں کے اوپر تک جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں تو یہ پوائنٹر جو ہیں نیڈل ٹائپ پوائنٹر کہلاتے ہیں تو یہ جو میں نے پہلی قسم آپ کو بتائی ہے کہ چوڑے جو پوائنٹر ہیں وہ فکسٹ انسٹرمنٹ کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور یہ جو بریق اور پتلے جو پوائنٹر ہیں یہ پورٹیبل انسٹرمنٹ کے اندر استعمال ہوتے ہیں پورٹیبل سے مراد یعنی کئی ایسے میٹرز انسٹرمنٹ ہیں جن کو ہم نے اٹھا کر یہاں سے لے کے جانا ہے اگلی جگہ سے ریڈنگ لینی ہے پھر اسے نیکسٹ جگہ پہ ریڈنگ لینی ہے تو پورٹیبل انسٹرمنٹ میں ہمیشہ پتلی اور بریق نیڈلز کا ہی استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر پہلی قسم نائف ایچ پوائنٹر دوسری قسم پہ ہم گوھر کر لیتے ہیں نیڈل پوائنٹر نیڈل یعنی نیڈل سے کیا مراد ہے سوئی نیڈل کو ہم سوئی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سوئی کی طرح کی شکل جیسا ایک پوائنٹر جو استعمال کیا جاتا ہے وہ عموماً پورٹیبل انسٹرمنٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے اور بلکل بریق جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا یہ ایک طرح کہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ اس کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے بلکل سوئی کی جیسا ہی ہے نظر آئے گا اور یہ پوری سکیل کو ڈھاپے گا ٹھیک ہے جی جس طرح کہ ملٹی میٹر کی سکیل کل ہم نے ملٹی سکیل کا بھی ڈسکس کیا تھا اس کی جو لاسٹ لیکچرز کے اندر لاسٹ ویڈیوز میں دیکھا آپ نے کہ ملٹی سکیل کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے یہی جو ہے پوائنٹر استعمال ہوتا ہے جو پوری سکیل کو کور کرتا ہے اور ہمیں تینوں سکیلز کی ریڈنگ فراہم کرتا ہے نیڈل ٹائپ جو ہے نا پوائنٹر استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سوئی کی طرح کا نظر آتا ہے آگے نمبر تھری پہ آپ دیکھتے ہیں فلیٹ لانس شیپ پوائنٹر یعنی یہاں پر فلیٹ لانس شیپ لانس شیپ سے مراد یہ ہے لانس ہم کہتے ہیں برچی کو یعنی اس کی جو تیسرے نمبر والا جو پوائنٹر ہے آپ کا اس کی شکل ایک برچی جیسے ہی ہوتی ہے یعنی ایک برچی نمہ پوائنٹر جسے ہم کہتے ہیں کہ برچی کی شکل جیسا پوائنٹر جو کہ یہ آپ کے سامنے موجود ہیں جس طرح کہ برچی کی شکل ہوتی ہے بلکل سیم اس پوائنٹر کے بھی شکل ہوتی ہے اور یہ بھی خاص جگہوں پر خاص ویلیوز پر عموماً یہ پاور فیکٹر اور یہ جو بڑی ویلیوز کو پمیش کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ آپ کے برچی نمہ پوائنٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو عموماً آپ دیکھتے ہیں تو یہ سپیڈو میٹرز اور یہ ٹیکنو میٹرز کے اندر بھی آپ کو عموماً یہ نظر آتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے چوتھا جی لانزرٹ پوائنٹر یعنی یہ لانزرٹ پوائنٹر جو ہے یہ بھی دیکھنے میں برچی کے جیسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ اس کا کونہ ہوتا ہے اور اس کے کونے کے اوپر سے جو ہے وہ بلکل بھریک جو ہے وہ ایک نیڈل کی طرح ہم نے کنارہ نکالا ہوتا ہے جو کہ سیدھا ڈائریکٹ درجہ دار لائنوں کو لنک کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم لانزرٹ پوائنٹر کہتے ہیں یہ لانزرٹ پوائنٹر ہے یہ جو چوتھی قسم ہے یہ اس کی ڈائیگرام یہاں پر بنی ہوئی ہے یہ بھی ان موٹی درجہ دار لائنوں کے اوپر استعمال ہوتے ہیں جن کی ریڈنگ کو دور سے پڑا جا سکتا ہے آگے ہے فائیو نمبر پہ بار پوائنٹر اب یہ وہ پوائنٹر ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ چوڑے ہوتے ہیں چپٹے ہوتے ہیں اور دور سے ریڈنگ آسانی سے ان کی مدد سے پڑی جا سکتی ہے اور یہ فکسٹ انسٹرمنٹس کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور یہ وہ بار پوائنٹر ہے جو کہ آپ کے پینل بورڈز کے اندر استعمال کیا جاتے ہیں یہ پانچویں قسم بار پوائنٹر کی یعنی یہ چوڑا ہے ٹھیک ہے جی چپٹا ہے اور یہ اس کی نوک جو کہ درجہ دار لائنوں کے کناروں کو صرف ٹچ کر رہی ہوتی ہے ان کو کور نہیں کر سکتی ان کو کور کیوں نہیں کرتی کیونکہ یہ چوڑے ہوتے ہیں تو درجہ دار لائنیں جو ہیں وہ بریق ہوتی ہیں تو اگر یہ ڈھاپ دیں گے تو نیچے سے ہمیں ریڈنگ لینے میں مشکلات کا سامنا ہوگا اس وجہ سے ان کی یہ جو کنارہ ہوتا ہے یہ صرف درجہ دار لائنوں کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے جس کی میں نے سادی سی مثال آپ کے سامنے یہاں پر یہ سکیل ڈیزائن کرنے میں بتائی ہوئی ہے یہ نیڈل ٹائپ جو کہ پوری سکیل کو کور کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے بار پوائنٹر جو کہ سکیل کے صرف اس کنارے کو جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے جو ایک درجہ دار ویلیو کو ظاہر کر رہا ہے تو وہاں سے ہم اندازہ کریں گے کہ یہ میٹر ہمیں کتنی ریڈنگ فراہم کر رہا ہے تو یہ میٹر کی پوائنٹر کی اقسام ہیں جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو الیکٹریفکیشن سسٹم میں استعمال ہونے والی قسمیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک یہ جو نیڈل ہے ٹھیک ہے جی لازٹ اور بار پوائنٹر یہ تین قسمیں بیسیکلی الیکٹریفکیشن سسٹم میں الیکٹریکل انسٹرمنٹس کے اندر استعمال کی جاتی ہیں اور ان پوائنٹرز کے مطلق اور ان کی اشکال کے مطلق جانا ہمارے لئے بہت ضروری ہے پوائنٹر کیا ہوتا ہے پوائنٹر ریڈنگ کو ظاہر کرنے والا ایک ایسا ایسا ہوتا ہے سکیل کے اوپر حرکت کر کے ہمیں ریڈنگ کو ظاہر کرواتا ہے یہ کون کون سی قسم کے ہوتے ہیں یہ پانچ قسم کے ہیں نائف ایج پوائنٹر ہے نیڈل پوائنٹر ہے فلیٹ لانس شیپ پوائنٹر ہے لازٹ پوائنٹر ہے بار پوائنٹر ہے یہ آپ کی پانچ اقسام آپ کو علم ہونی چاہیے جو کہ پوائنٹر کی اقسام all around the world instruments کے اندر استعمال کی جاتی ہیں اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جناب پوائنٹر's material کہ پوائنٹر کا material کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بڑی اہمیت کا حمل ہے کہ پوائنٹر کو ڈیزائن کرنے کے لیے material کون سا استعمال کیا جائے اور اس کے خصوصیات کیا ہونے چاہیے یعنی پوائنٹر جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے وہ aluminium اور alkyl material کے استعمال کیا جاتے ہیں alkyl material بھی ایک سخت material ہوتا ہے لیکن ہلکا ہوتا ہے جس طرح کے aluminium بھی ایک سخت بھی ہے نرن بھی ہے ہلکا سا اور جو ہے یہ قابل استعمال بھی ہے اور ہلکا بھی ہے اس وجہ سے ہم جو زیادہ تر پوائنٹرز کو ہم alkyl material سے ڈیزائن کرتے ہیں اور یہ material جو ہے وہ ایسی خصوصیت کے عامل ہوتے ہیں یہ ہلکے بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں تو ان material کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے پوائنٹر کے material کی جو خصوصیات میں یہ کہ وزن میں ہلکے ہونے چاہیے سستے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی عام یعنی دستیاب بھی ہونے چاہیے درجہ رہت کو برداشت بھی کر سکیں یعنی نرم بھی ہوں ٹھیک ہے تاکہ ٹکرانے سے یہ ٹکرانے سے جو ہے وہ end stop ہوتے ہیں جو scale کے اوپر end stop یعنی پوائنٹر کو last position پر روکنے کے لیے اور اس کی جو ہے وہ first position پر روکنے کے لیے ان کے end stops لگائے جاتے ہیں scales کے اوپر ان کے ساتھ تکرانے کے بعد یہ ٹیڑے میڑے نہ ہوں ٹھیک ہے material کے اوپر oxidation کی تہہ نہ چڑے ٹھیک ہے جی material ایسا ہونا چاہیے کہ وہ درجہ رہا تبدیل ہونے کے بعد اپنی value کو تبدیل نہ کرے چوٹ یعنی گرنے سے زیادہ متاثر نہ ہو تو یہ ساری خصوصیات جو ہیں ایک اچھے اور بہترین پوائنٹر کے اندر موجود ہونی چاہیے تو material جو ہے وہ aluminium arkyl material جو ہے وہ arkyl material کو ہی سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ ہیں وہ end stops جو کہ جن کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ scale کو ڈیزائن کرنے کے بعد ہم ان کے ساتھ end stops لگا دیتے ہیں جو پوائنٹر کو یہاں پر آگے بڑھنے سے روکیں گے یعنی stop کریں گے کہ اس سے آگے نہیں جانا یہاں ترکی آپ کی reading کی حد ہے یعنی مقدار کو معلوم کرنے کی حد ہے تو اس وجہ سے پوائنٹر material ایسا ہونا چاہیے کہ وہ end stops کے ساتھ تکرانے کے بعد تیڑا میڑا نہ ہو تو یہ materials پوائنٹر material پوائنٹر material کی خصوصیات ان کا ہم نے تذکرہ کرنا بہت ضروری تھا اس لیے اس کو جو ہے وہ fix کرنے سے پہلے ہمیں اس کی material کو اچھے طریقے سے read کر لینا چاہیے تو آگے ہم بڑھتے ہیں جناب fixing techniques اور precautions fixing techniques کیا ہوگی جناب پوائنٹر کو ہمیشہ کیسے fix کیا جاتا ہے اور کس طرح سے fix کیا جاتا ہے اور moving system کو حرکت دے کر پوائنٹر کو کس طرح سے حرکت دی جاتی ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پوائنٹر کی fixing techniques بہت سمپل اور آسان ہے پوائنٹر کو ہمیشہ جو moving system کی اوپر لگائے گا اس پینڈل کے سب سے اوپر والے کنارے کی اوپر fix کر دیا جاتا ہے جو scale کے اوپر حرکت کرتا ہے اور اس کے جو پوائنٹر کے اوپر والے کنارے کو scale کی دجہ دار لینوں کے ساتھ ٹیکس کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر یعنی ایک fixing technique ہم نے استعمال کی ہے fixing technique استعمال کرنے کے بعد پھر ہم نے ان کی precautions کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پوائنٹر کو استعمال کرنے کے لیے کون کون سی احتیاطیں ہونی چاہیے fix کرنے کی technique آپ نے دیکھ لیے کس طرح سے ہونی چاہیے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹر جو ہے وہ scale کی اوپر بلکل اس طرح رکھ دیا جاتا ہے تو جس سے اس کا وزن جو ہے پوائنٹر کا وہ scale کے اوپر نیچے کی طرف حرکت کر رہا ہوتا ہے جس سے spindle جو ہے اس کے حرکت کرنے میں رگڑ پیدا ہوتی ہے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جس سے اس کے بیرنگ کے گزنے کا بھی خطشہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ پوائنٹر کی حرکت کو رگڑ سے بچانے کے لیے ہم پوائنٹر کے spindle کے پیچھے سائیڈ پر دو ویٹس لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سپرنگ انہوں آپ جو ہے وہ سپرنگ بھی لگا دیتے ہیں تو ویٹس لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹر جو ہے وہ اپنی بیلنس حالت میں رہتا ہے توازن حالت میں رہتا ہے اس کے متوازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم جو ہے ان کی بیک سائیڈ پر دو ویٹس لگا دیتے ہیں تاکہ پوائنٹر جو ہے آپ بلکل برابر حرکت کرتے ہوئے انڈ سٹاپ تک جا سکے تو یہ پوائنٹر کو فکس کرنی ہے کہ جو وہ تقنیق ہے اور یہ احتیاط بھی ہے کہ پوائنٹر کو کس طرح سے ہم میٹر کے اندر استعمال کریں گے تو احتیاط میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پوائنٹر کو استعمال کرنے میں جو احتیاط سب سے زیادہ برتی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک سب سے پہلے کہ ہم اس کے انڈ سٹاپ تک جانے سے پہلے ہی ویلیو کو سیلیکٹ کر لیں کہ ہم نے اس ویلیو کی پیمائش کرنی ہے ہمیشہ میٹر کی ریٹنگ سے زیادہ ہم میٹر کو استعمال نہیں کر سکتے کہ میٹر فار اگزیمپل دس امپیر کا ہے تو ہم ریڈنگ پچاس امپیر کی لینا شروع کر دیں گے جس سے کیا ہوگا کہ میٹر میں بہت زیادہ کرن گزرنے سے اس کے اندر بہت زیادہ ٹارک پیدا ہوتا ہے اور بڑی سپیڈ سے وہ پوائنٹر حرکت کرتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹر اینڈ سٹاپس کے ساتھ ٹکرا کر ٹیڑا ہو سکتا ہے ٹوٹ بھی سکتا ہے تو اس لیے ہمیں ان میٹر یعنی یہ جو آپ کی انسٹرونٹس ہوتے ہیں ان میں نارمل کرنٹ کے اوپر ہی ہم ان کو استعمال کریں گے بہت زیادہ کرنٹ پر استعمال کرنے سے پوائنٹر بڑی سپیڈ سے حرکت کرتا ہے تو یہ احتیاطیں ہیں جنہ آپ پوائنٹر کو استعمال کرنے میں اور فکس کرنے میں کہ سپرنگ ٹائپ جو ہوتے ہیں آپ کے سپرنگ کنٹرول پوائنٹر ان کے ساتھ بھی ہم نے بیلنسنگ کا ہی ایک طریقہ اختیار کرنا ہے اور جو اپنا ویٹ بیلنس طریقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے ویٹ لگا کر جو ہے وہ بیلنس رکھنے کی پوائنٹر کی حرکت کو کوشش کرنی ہوتی ہے تو یہ آپ کے سامنے پوائنٹر ٹھیک ہے جی پوائنٹر کی ایک سام اور ان کی اشکال آپ کے سامنے موجود ہیں اور ان کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے پوائنٹر کا مٹیریل کیا ہوتا ہے جی پوائنٹر کے مٹیریل کو کس کسن کی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے اور پوائنٹر کو فکس کیسے کیا جاتا ہے اور کون کون سی احتیاطیں ہم نے ابھی ڈسکس کر لی ہیں اللہ کے فضل سے میں امید کرتا ہوں آپ نے کافی کو سکھا ہوگا ہم ون بی ون ٹاپک بے ٹاپک اس اہم چپٹر کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں نیکس لیکچرز میں مزید آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ بفضل خدا آپ سے نیکس لیکچرز میں ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ